دوستو آکر بگ بو سیونٹین کے گھر میں جیسے ہی کرشنا ابیشیک آئے تو کرشنا ابیشیک نے یہاں پر سلمان خان کے شو میں آتے ہی سبھی گھر والوں کو ایسا کیا کہہ دیا ایسا کون سا جھٹکہ دے دیا جس کے بارے میں سن کر یہاں پر سبھی گھر والوں کے ہوش ہو گئے اور سبھی گھر والے فوٹ فوٹ کر رونے لگ پڑے اور کرشنا سے کہنے لگے کہ پلیز ایسا مت بلو ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ خاص کر نئے سال کے دن تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن د دوستو کرشنا نے آکر ایسا کون سی سچائی بتائی ہے آکر کیا کہا ہے کرشنا ابیشیک نے گھر میں آتے ہی سبھی گھر والوں کے سامنے جس کے بعد سبھی گھر والوں کے اڑ چکے ہیں ہوش چلی پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شو نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین کے اس ویڈن کا وارولے ہفتے کے اپیسوڈ میں یہاں پر سلمان خان گھر میں اکیلے نہیں آنے والے ہیں بلکہ سلمان خان کے ساتھ یہاں پر پہلے تو دھرمیندر یعنی بولیوڈ کے سب سے بڑے سپرشٹار میں سے ایک ہی مین دھرمیندر آنے والے ہیں جس کے بعد یہاں پر کرشنا ابیشیک بھی آنے والے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی کرشنا آئے تو سبھی گھر والوں سے ملنے گئے تو سبھی گھر والوں سے مل کر یہا ہاں پر کرشنا ابیشیک نے یہ کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس گھر میں یعنی اس ہفتے ویڈن کا وارولے ہفتے کے اپیسوڈ کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سیدھ سیدھے چار کنٹیشن نومینیٹ ہوئے تھے جن میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رنگو دھون ہے وہ گھر سے باہر ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ جو جیسے ہی رائیڈر ہیں وہ بھی گھر سے باہر ہونے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سب کو ایک بہت بڑی بری خبر بھی سنانے وال رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر کرشنا ابیشیک نے سب ہی گھر والوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں پر تیسرا ایلیمنیشن بھی ہونے جا رہا ہے وہ تیسرا ایلیمنیشن کسی اور کا نہیں بلکہ نیل بھٹ کا ہے اور نیل بھٹ کا نام سنتے ہی یہاں پر سب ہی گھر والوں کے ہوش اڑ گئے اور ان کے پیاروں کے نیچے سے زمین کھز گئی اور وہ سوچنے لگ پڑے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو بزا دیں گے کرشنا ابیشیک نے یہا ہاں پر نیل بھٹ کے ایلیمنیشن کو لے کر جب بات کہی تو سب ہی گھر والوں کے ہوش اڑ گئے نیل بھٹ کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے فیلار اس خب میں اتنا ہی بلک کیا کہنا چاہیں گے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں